فیدہ کاراؤں کا وہاں پر آنا سلمان خان اور شلپا شیٹی جو ہیں ان کا وہاں پر دبنگ ری لوڈڈ کانسٹ کے اندر ناچ کانا کرنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سرعام جو نیشنل فلیگ ہے اسے کانسٹ کے دوران لہرانہ اور سعودی عرب کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جھنڈے کے اندر لپٹے ہوئے گاڑی کے سن روف سے باہر نکلتے ہیں جبکہ وہ جھنڈا سعودی عرب کا جھنڈا ہے اب وہ کسی اور ملک کا جھنڈا ہوتا تو شاید اس پر اتنی بات نہ ہوتی لیکن سعودی جھنڈا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تیبہ لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے تو اس پر بھی بڑا اعتراض ہو رہا پھر امام کعبہ کا ایک کمرشل فلم کے اندر آ جانا اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی فلم ایتھارٹی کا یہ اعلان کرنا کہ ہم پوری دنیا کے فلم انڈسٹری بشمول بولیوڈ کو یہاں پر سبسیڈی دیں گے انہیں سہولیات دیں گے کہ وہ سعودی عرب میں آ کر عرب عرب جو اس وقت بڑے شیر بنے ہوئے نا اس وقت آج کالے ہیں رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسال سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو چند وسیعتیں کی ہیں ان میں سے عبداللہ بن مسعود کی جو اہم ترین وسیعت تھی جو آپ نے ازت عمر کو سنائی تھی تو آپ نے نے کہا تھا اگر تم میرے ماننے والے ہو تو جزیرہ عرب کے اندر دو دینوں کو جمع مت ہونے دینا خواہ وہ عیسائی ہو خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ ہندو ہو خواہ کوئی اور ہو یہ چتنے لوگ خواہ دبائی کے اندر وہ بن رہا ہے یا کوئی آپ نے جمع ہونے دینا یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں یہ بنائی طور پر عربوں کو کہا گیا ہے مجھے نہیں کہا گیا اس لئے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقامات کے منکر ہو رہے ہیں ان کو بنیادی اڈریس وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کام عربوں کی بربادی شروع ہو چکی ہے عرب ممالک رفتہ رفتہ اپنی اقدار کو اپنی ثقافتینوں کے اندر خنجر گھوپنے کے لیے یہودیوں کو اپنی زمینیں دے رہے ہیں یہودیوں کو چرچ بنا کر اسینگوگ بنا کر دے رہے ہیں عیسائیوں کو چرچ بنا کر دے رہے ہیں اور ہندووں کو منطر بنا کر دے رہے ہیں دوستو بڑا سا ویڈیو آپ آنکھے بڑھا کر سیدھے ویڈیو کی میں اپنے دیکھا پاکستانی انکر کس طریقے کی بات کر رہے گی پاکستان مطلب ساؤڈی ریویہ کو لے کر اتنا زیادہ چندتکیوں ہیں بھارت کے مسلمانوں کا یہی رییکشن ہے بھارت کے مسلمانوں کا اس سے زیادہ ایک رییکشن ہے پہلا رییکشن انڈیا سے ہی آئے تھا بھارت کے مسلمانوں کا بھی سیم چل رہا ہے دوستو پاکستان کا یہ جو سٹارٹن میں اینکر تھا بول رہا تھا کہ امام ایک کعبہ وہ جو ہے وہ کیمرہ کے سامنے آگے ہیں اور کسی سوٹ فلم میں آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ساؤڈی ریویہ کے جو کپل لڑکے لڑکیا ہیں وہ ایک ساتھ گاڑی ستر کر ساؤڈی ریویہ کا جھنڈا پکڑے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا لوجک ہے جاکردائی کا ایک آپ نے سنا ہوگا اسلام is the most practical religion ایسا کچھ اس کا ڈائل اپ تھا مجھے ایک چلی میں آنی ہے لیکن یہ تو تھا تو بھائی practical religion ہے تو فرکیا یہ کس طریقے کی بات کر رہے ہیں کوئی اگر کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں تو کیا اب اوریا مکبول جان نے تو حدیث وغیرہ کوڑ نہیں کر دیا اور اوریا مکبول جان کے میں نے بہت سارے ویڈیو ڈالے آپ نے دیکھا ہوگا اس نے ایک حدیث کوڑ کی تھی انڈیا کی بروادی کا کارن ہوگا چین حدیث قرآن یہ سب کوڑ کر کے بتاتا رہتا پتہ نہیں وہ صحیح ہے کی نہیں اور انکہ اور اینکر آپ نے دیکھا اس کا بھولنے کا طریقہ ہی آپ دیکھ رہے ہو عربی جوان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کی کوسس کر رہا بولنے عرب کی بروادی آنے والی ہے تو دوستو ویڈیو آنگے یہی ہے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں گومنٹ سیکشن آپ نے سو جھاو جنوب ہے دوستو ویڈیو دیکھنے ہو جائیں پر سریعام جو نیشنل فلیگ ہے اسے کانسٹ کے دوران لہرانہ اور سعودی عرب کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی جھنڈے کے اندر لپٹے ہوئے گاڑی کے سن روف سے باہر نکلتے ہیں جبکہ وہ جھنڈا سعودی عرب کا جھنڈا ہے اب وہ کسی اور ملک کا جھنڈا ہوتا پھر امام کعبہ کا ایک کمرشل فلم کے اندر آ جانا اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی فلم ایتھارٹی کا یہ اعلان کرنا کہ ہم پوری دنیا کی فلم انڈسٹری بشمول بولیوڈ کو یہاں پر سبسیڈی دیں گے انہیں سہولیات دیں گے کہ وہ سعودی عرب میں آ کر عرب سرزمین پر آ کر اپنی جس طرح کی بھی فلم بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں اب اس سب کے اندر ایک جانب یہ ہوا تو وہیں دوسری جانب تبلیغی جماعت جو ہے ناظرین اکرام اس پر پابندی لگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اس سب کے اندر جو خطبہ دیا کیا ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سعودی عرب کی حکومت کی ایمہ پر ان کی مساجد کے اندر ذرا آپ وہ سنیں سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں اچھا یہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن ہے اور یہ عربی میں جمعہ کا خطبہ دیا گیا سعودی عرب کا ملک ایک ہی جماعت اور راستے پر چل رہا تھا کہ باہر سے کچھ جماعتیں آئیں اس ایک جماعت اور ایک مذہب پر چلنے والے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا سعودی شہریوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے ان معروف جماعتوں میں سے ایک تبلیغی جماعت بھی ہے جو اپنے آپ کو اس ملک یعنی کہ سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارتے ہیں اس جماعت کی اصل ہند یعنی کے برے صغیر میں ہے جماعت تبلیغ پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں سے مخالف چلتے ہیں یہ ادھر خطبے میں الزام لگایا گیا یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے نکلتی ہے یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے یہ وہ جماعت ہے جس سے دہشتگرد گروپ بھی پیدا ہوئے ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کر تکفیری جماعتوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے دہشتگرد جماعتوں کے لوگ جو کہ یہاں سعودی عرب کی جیلوں میں بند ہیں ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے اس ملک سعودی عرب کے فتوہ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا ہے کہ اس جماعت یعنی کہ تبلیغی جماعت یا احباب جو ہیں ان کے ساتھ شریک ہونا جائز نہیں ہے اور ان کے حوالے سے فتوہ ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول نہ کریں یہ جماعت اور اس جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ خطبہ ناظرین اکرام سعودی عرب کی ایک بڑی جامعہ مسجد میں جمعہ کے روز دیا گیا اور اسی سے ملتے جلتے خطبے تقریباً تمام ہی جامعہ مساجد میں جہاں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی ہدایت پر دیئے گئے اس کے اندر بہت سنگین الزامات بھی لگائے گئے اور انہیں اسلامی شاعر کے خلاف اور یہ تک کہ سعودی عرب کے اندر جو دہشتگرد ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی صورت ان کے ساتھ ملتا ہے اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر اب یہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل کریں گے تو ایک جانب یہ معاملہ ہوا ہے تو وہیں دوسری جانب اس کے اوپر جب انٹرنیشنل آٹلیٹس نے بھی اور میڈیا لوکل میڈیا نے بھی پاکستان کے اندر تبلیغی جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا تو وہ اس کے اوپر کوئی ابھی تک بیان دینے سے گریز کر رہے ہیں کہ شاید وہ سچویشن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور کچھ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں کہ جس سے حالات خراب ہوں اور وہ اس معاملے کو اور زیادہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں البتہ دارالعلوم دیوبند جو ہے جو کہ اندوستان میں موجود ہے انہوں نے اردو میں ایک پریس ریلیز دے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں اس پر مذہبت بھی کی اور اپنا اتجاج بھی ریکورڈ کیا البتہ انہوں نے سعودی عرب کی حکومت سے یہی درخواست کی کہ اس طرح سے ہمیں ملائن نہ کریں اور درخواست کا لفظی استعمال کیا کہ نظر ثانی کریں آپ یہ غلط کر رہے ہیں ظاہری بات ہے پہلی سٹیٹمنٹ اسی طرح آتی ہے تو وہی دوسری جانب سعودی عرب کے حوالے سے ان کے جو یوئن کے اندر انوائی ہیں جو اقوام متحدہ میں پرمنٹ ریپریزنٹیو ہیں سعودی عربیہ کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے عرب نیوز کو اس انٹرویو نے اس وقت تحلکہ مچا دیا اس میں ایران کے حوالے سے تمام ترچیزوں کے حوالے سے بڑی باتیں کی گئی ہیں اور آپ یہ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں عرب نیوز کے اوپر فرنکلی سپیکنگ سعودی امباسدر تو یوئن ارجز مور ایفرٹس سعودی عرب کے امباسدر کا فرنکلی سپیکنگ کے نام سے انہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے کہ اس میں بڑی انہوں نے فرنک ہو کر کھلی ڈلی باتیں کی ہیں اور اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ یہی عرب نیوز نے بنائی ہے البتہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوسرے میڈیا نے دنیا بھر کے میڈیا نے اس انٹرویو میں سے کیا نکال ہے اور انہوں نے اس میں ہوسی باغیوں کے حوالے سے بات کی اس میں ناظرین اکرام چار امپورٹنٹ میں آپ کو چیزیں بتاؤں جو ڈسکس ہوئی ہیں پہلے تو کہ دی ورلڈ جو ہے اس نے اسے ہوسیوں کو دہشتگرد کے طور پر دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو دوسری چیز کہی ناظرین اکرام وہ یہ تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ کنونس نہیں ہو پا رہا کہ جو بائیڈن ہے ان کے سارے کے سارے معاملے کے اندر جو کردار ہے اس سے اور اس سب کے اندر انہوں نے نارملائزیشن آف ٹائز ویڈ اسرائیل کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی یعنی کہ اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب تیار ہے اپنے تعلقات جو ہے ان کی بحالی کے لیے اور عبداللہ المعلمی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا ایسا بالکل بھی نہیں ہے نارملائز ہو سکتے ہیں آج ہو سکتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں اور کچھ وجوہات بتائیں ظاہری بات ہے انہوں نے وہ وجوہات تو بتانی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کہتے ہیں the official and latest سعودی پوزیشن یعنی کہ سعودی عرب کی اب جو latest اس کے اوپر اور سرکاری پوزیشن ہے اسرائیل کے معاملے پر وہ یہ ہے that we are prepared to normalize relations with اسرائیل کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے تیار ہیں as soon as اسرائیل implements the elements of saudi peace initiative that was presented in 2002 اسرائیل بس سعودی عرب کا جو امن کے لیے دوہزار دو میں ہم نے کچھ چیزیں کہیں تھی ان پر عمل کر دے ہم اس کے لیے تیار ہیں this call for end of occupation of all عرب territories occupied in 1967 and establishment of independent palestinian state لیکن اس سب کے اندر انہوں نے اس میں لچک ضرور دکھائی اور اس میں international میڈیا نے اور middle east monitor اور پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اب اس پر بات کر رہا ہے اور آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیا ready to normalize ties with israel based on arab initiative سعودی عرب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے